موسیقی پاکستانی فیر ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب میدے آپ سب خیلیت سے ہوں گے ٹیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعا یہی آپ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں میرا نام ہے فان میرا نام انسور سکیادت ہے میں ایک اور نئے میٹنگ ساتھ جیسے کہ یار ہر کنٹری میں ہر کنٹری میں بارڈر ہوتا ہے آج ہم جانیں گے اسی کے بارے میں کیونکہ انڈیا بھائی بہت فیمس کنٹری ہو چکے اس کو ہر طرف سے بھائی خطر ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آج ہم جانیں گے بھائی پاکستان کا بارڈر ورسس چائنہ کا بارڈر ورسس انڈیا کا بارڈر جو آپ اس میں جڑے میں ہیں بلکہ تو اس میں آج ہم جانیں گے سب کچھ تو ویڈیو کو لازلک دیکھے گا اس کو ریجنے لنک آپ کو مل جائے گا دسکرپشن میں تو بینہ کسی دیریک ایک ایک آنڈا کرتے ہیں 321 اینڈ سٹار بھارت کے دو ویرودی اور پڑوسی دیشوں کی سیما پر اکثر تناؤ رہتا ہے چاہے وہ چین ہو یا پاکستان لیکن ان دیشوں کے ساتھ بھارت کا بارڈر اتنا لمبا ہے کہ انہی علاقوں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی ہیں جہاں لوگ دشکوں سے رہتے آ رہے ہیں لیکن آج جب ویواد روج گائی ہے اور آئے دن فائرنگ اور گھسپیٹ جیسی کھٹنا ان علاقوں میں سننے میں آتی ہیں تو ایک بات کو یہ جاننے کا مند ضرور ہوتا ہے کہ آخر ایل او سی اور ایل ایسی سے سٹین گاؤں کی کیا حالات ہیں اور کتنا مشکل ہے ان علاقوں میں رہتے ہوئے اپنا جیون چلانا اس لئے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے بارڈر سے لگنے والے کچھ گاؤں کی کہانیاں لے کر آئے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد آپ خود نندازہ لگائیے کہ کتنا مشکل ہے ایسے کسی گاؤں میں رہنا سب سے پہلے وہ گاؤں جو پنجاب کے ترن تارن میں بھارت پاک سیما سے میز دو سو میٹر دور بسا ہے جس کا نام ہے کلز اب آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جس طرح سے ہم اور آپ اپنے سامانوں کو پورے گھر میں پھیلا کر یا پھر علمانی میں رکھتے ہیں وہیسا یا نہیں ہے کیونکہ گاؤں کے زیادہ در پریوار اپنا سامان باندھ کر رکھتے ہیں کیونکہ پتا نہیں کہا ہم انہیں گاؤں خالی کرنا پڑ جائے اس لئے چمو کشمین میں بارڈر پر جیسی تناہو بڑھتا ہے تو اس گاؤں میں بھی ایک دم دہشت کا ماؤل بن جاتا ہے بی ایس ایف احتیاطن اس گاؤں کو ترند خالی کر باتی ہے کیونکہ یہ گاؤں ایک دم پاکستان کی فینسنگ سے سٹا ہوا ہے اس لیے کارن گاؤں والوں کی شکایت بھی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ ووٹ تو دیتے ہیں لیکن ان کے بدلے انہیں وکاس نہیں ملتا اس گاؤں کے عدیتر لوگ آرثی گروپ سے پچھڑے ہوئے ہیں ان کے پاس تھوڑی بہت زمین ہے جس میں سے کچھ حصہ فیسنگ پار پاکستان کے طرف ہے جبکہ گاؤں کی یعبا بیروزگاری کا شکار ہے یعنی کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے اور دن رات دہشت بنی رہتی ہے اس کے ساتھ ہی بارڈر کے پاس بس ایک کچھ گاؤں ایسے بھی ہیں جنہیں لوگ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں جس کا سب سے بڑا ایزامپل ہے بھارت پاکستان کی سیما سے صرف 35 کلومیٹر دور بسا پاتالپوری گاؤں اب آپ کو بتائیں کہ یہاں 70% گاؤں والے لاہور سے آ کر بسے ہوئے ہیں یعنی آزادی کے بعد انہیں لاہور چھوڑ کر بھارت آنا پڑا تھا تو وہ یہیں آ کر بس گئے لیکن عمر سرزلے کے اس گاؤں کو آج بھی آس پاس کے لوگ پاکستانی بولتے ہیں اور یہ بات پاتالپوری کے لوگوں وہ اچھی نہیں لگتی ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا ٹیگ ہمارے ماتھے پر اس طرح سے چھپکایا ہوا ہے کہ کئی پیڑھی گزرنے کے بعد بھی ہم بھارت کے نہیں ہو پائیں اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گاؤں جو دن رات دہشت کے سائے مجیر آئے اسے دیش کے لوگ دیش کا مانتے ہی نہیں ہیں اب اگر گاؤں میں روزگار یعنی کھیتی کے خراب حالت کی بات کریں تو اسے سمجھنے کے لیے ہمارا اگوا گاؤں ہے مقبال اس کی کہانی سنیے جو چممو میں ہیں اس گاؤں کے زیادہ تر لوگ کھیتی کرتے ہیں یہاں دھان گے ہوں خربوجے خوب ہوگائے جاتے ہیں مقبال کے خربوجہ تو چممو میں بہت فیمس ہے خاص بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے کھیت بھارت پاکستان بارڈر سے ایک دم سٹے ہوئے ہیں اس کے چلتے ان لوگوں کے لیے کھیتی کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا دیش کے دوسرے کسانوں کے لیے یہاں کھیتی چان جو کھم میں ڈال کر ہوتی ہے لیکن بیٹے لوگ ڈال میں جب ان گاؤں والوں کے پاس میڈیا پہنچی تو انہوں نے بتایا کہ کھیت میں انہوں نے جو پیسہ لگایا تھا وہ بھی نہیں نکل پایا فصل منڈی میں تو پہنچی لیکن گراک نہیں ہونے سے بکی نہیں تھوڑا بہت مالی بکا اس کے علاوہ گاؤں کے لوگوں کو روز کھیت میں جانے سے پہلے اپنا آئی ڈی کارڈ آرمی کو دکھانا ہوتا ہے وہ آئی ڈی کارڈ جمع کروا لیتے ہیں اور انہیں ایک ٹوکن دیتے ہیں دن بھر ٹوکن وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور کھیت پر کام کرتے ہیں ایسا کیوں کہاں جاتا ہے اس بات کو سمجھیں تو آرمی کے ساتھ آپ سے بارڈر کے پاس وہیں جا سکتا ہے جس کے کھیت ہے اس کے علاوہ بینہ آبی کی پرمیشن کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا بارڈر سے لگے جتنے بھی گاؤں ہیں سبی میں خیت میں جانے کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے یعنی اس گاؤں کی کہانی سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ باقی کے گاؤں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے آپ اگر ہسپیٹل اور سواستی سوویدھاؤں کی بات کریں تو اسے اس گاؤں کے ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کہانی ہے راجستان کے جیسل میر کے بیدہ گاؤں کی یہ گاؤں ہندوستان اور پاکستان کے بارڈر کے قریب ہے یہ گاؤں راجستان کے رینتیلے علاقوں کے باقی گاؤں جیسا ہی ہے جینے کے لیے ہر ضروری سوویدھاؤں سے دور یہ گاؤں جہاں 900 سے زیادہ لوگوں کی آبادی ہے اس پر صرف ایک ہیلتھ سینٹر ایک این ایم یعنی کی نرس ہے لیکن افسوس کی ایک بھی ڈاکٹر نہیں ہے اسی کاران یہاں سب سے زیادہ محلاؤں کے لیے مشکل ہیں کیونکہ تلیوری کے ٹائم پر انہیں صحیح لاج نہیں ملتا پہلی بات تو یہاں 25 کلومیٹر تک کوئی ہسپیٹل ہی نہیں گاؤں میں صرف ایک سب ہیلتھ سینٹر ہے ایک نرس ہے وہ اگر چھٹی پر چلی جاتی ہے تو پھر ان لوگوں کو 65 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے لیکن اس کے لیے ایمبولنس نہیں ہے ایمبولنس آئے بھی کیسے موبائل کا نیٹورک بھی آنے ہی ملتا ہے اور اگر فون لگ بھی گیا تو شہر سے ایمبولنس آنے میں بہت وقت لگتا ہے ایسے میں کسی ایمورجنسی سیچویشن میں ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہوگا آپ خود اندازہ لگا لیجئے اب اگر اسی میں چین سے سٹے گاؤں کی بات کریں تو وہاں گیارہ طور بھی بت رہیں کیونکہ وہاں تو بارڈر پر سٹے گاؤں میں کوئی فینسنگ بھی نہیں ہے جس کا ایمبول ہے چھاگلا گام گاؤں جو اروناچل پردیش میں چین کی سیما سے لگتا ہوا آخری گاؤں ہیں پہاڑوں اور چھوٹے چھوٹے چھرنوں کے بیچ سے ہو کر ایک بہت سکرا راستہ یہاں تک جاتا ہے چھاگلا گام میں رہنے والے پچاس پریواروں کی کمائی کا ذریعہ الائچی کی خیتی ہے یہاں پر رہنے والے لوگ مشمی جنجاتی کے ہیں جن کے کئی اپنے سیما پار چین میں رہتے ہیں لیکن یہاں پہ نہ ٹی وی اور نہ ہی موبائل ٹاور چکتسہ سویدہ نزدیک اسپتال بھی پورے پانچ گھنٹے دور ہے یہاں کے لوکل لوگوں کا یہ تک کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بار چینی سینکوں کو اپنے علاقے میں گھونتے ہو دیکھا ہے حالانکہ اس گاؤں کا حال بھی کموویش سیما سے سٹے دوسرے گاؤں کی طرح ہی ہے لوگل لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین نے اپنی سیما میں بسے گاؤں میں لوگوں کو بہت سی سویدھائی بھی دے رکھی ہیں جو بھارت ابھی بھی نہیں دے پاتا جس میں سب سے بڑا موبائل نیٹورک ہے چین سے سٹے گاؤں میں یا تو نیٹورک ہوتا ہی نہیں ہے سیما سے لکھتی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ایک بار پور سینہ دیکش وی پی ملک نیاتک کہا تھا کہ چین سے لکھتی سیما پر لائن آف ایکچول کنٹرول کو نقشے پرتائے کیا جانا چاہیے اس کا سب سے بڑا فائدہ تھی ہوگا کہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے گا کہ وہ کس علاقے میں حالانکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین کی وجہ سے یہ اب تک نہیں ہو پایا ہے اسی وجہ سے چینی سینے کے سلاقے میں دکھائی دے جاتے ہیں غیر ان سب گاؤں کی کہانیاں لگ بگ ایک ہی طرح کی ہیں بس لڑنے والے دو دیشوں کے بیچ ان کی زندگیاں پستی رہتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرکار کو ان گاؤں کے لیے کیا کرنا ہے ایسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوئی تو بہت ہی افسوس کی بات ہے بھائی دکھ بری کہانی ہے بہت اتنی ڈنجریس یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں چاہیے ایک جو وہ کہا ہے کہ نو سو بندے جو رہتے ہیں نو سو بندے اور اس میں بھائی کوئی ڈاکٹر دی رہتے ہیں ڈاکٹر نہیں ہے کیوں نہیں ہے ڈاکٹر جو بان جاتے ہیں وہ پیسوں کی لیازتا ہے ویسے ہونا چاہیے لیکن بورڈر میں اصل میں احلاق بھی صحیح نہیں ہوتا احلاق بھی ٹھیک نہیں ہے ہم تو سمان بان کے بکائر کے راکھ دینا کچھ نہیں فارق پڑتا وہ بان کے رکھتے ہیں کہ کسی ٹائم بھی ہم پہ حملہ ہو سکتا ہے ہمیں یہاں سے نکال دیا جائیں یہ ٹینشن بہت ہے یہ بہت ٹینشن ہوتی ہے بندے کو یہ ٹینشن ہوتی ہے اور جو اپنی کھیت اپنے کھیت ان بیبیوں شناختار دیتے اور وہ چیکنگ کر کے پھر اندر بھائے اور وہ دیکھے کہ ہمارا اپنا جو ہے جو بوڈر وغیرہ اور سارا کچھ اس میں کھیت ہوگیرہ سارا کچھ اس میں بتانا پڑتا ہے ابھی دیر نہ یار اس میں بھی انہیں اس بار منافع نہیں ملا بلکل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو مال ہے وہ لے جاتے ہیں پر وہ چیکنگ کر کر کے وہ جا کے پوچھتے بھی امنڈی پھر کچھ نہیں ہوتا ہم تو بہت آسانی سے رہ رہے ہیں یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے بھارک کا بورڈر اتنا بڑا ہے وہ درگاؤں بہت بسیں اس لیے تو ہمیں تو بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں کیوں ہم جیسی ہی وہ ہیں تو بہت ہی ہمیں افسوس ہوا آپ کو کیسی یہ ویڈیو لگی کومن سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو لائک شیئر سبکرائب کرنا نہ بولی گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل ملے گا تیار ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک یہ اپنا بہت آلے کیا رکھیے گا تیار بائی موسیقا موسیقا